مرکم ویور کے آلے ٹھیک ہو میرا نام ہے جب اعداد دیکھ رہے ہیں اب اپنا چینل ڈیشن فوٹی جو تو یہ ڈیشن ساڑھے پانچ فٹ کا تو یہ پہلے سیٹ تھا ایک سو پانچ ڈگری اسٹ تو اب اس کو سیٹ کیا ہے ایک سو ڈگری پہ تو اس کا ایلین بیس کیوں نیچے رہے گا جیسے کہ ہوتا ہے ایک سو پانچ ڈگری تو اب اس کا بیک سیٹ چیک کرتے ہیں کہ ایک سو پانچ اور ایک سو ڈگری میں کتنا فرق ہے تو یہ میرا چورس فوکس سٹینڈ ہے تو یہ دیکھیں اس کی لائن ہے تو پہلے تھا میرا یہاں ایک سو پانچ ڈگری پہ اب یہ سو ڈگری بجھا لگیا ہے تو اس کی یہ جو لائن آ رہی ہے اس سے ہمیں اس کی بھیواج کریں گے کہ یہاں سے سو ڈگری کا فاصلہ کتنا ہے تو آپ دیکھتے ہیں یہ آگے ایک انچ دو انچ تین انچ چار انچ پانچ انچ تو اس سے ایک بات یہ ضابط ہوتی ہے تقریبا ہر ڈگری کا ایک ایک انچ کا فاصلہ ہے تو ہم نے ڈسٹ کو پیچھے بیٹھ کر اس کو تھوڑا سا رائیڈ گماتا ہے اور پیچھے سے تقریبا ہم نے پہلے تھی تین انچ پہلے تین انچ تھی اور آپ اٹھے گئے یہ دو انچ تھی ہے میں نے پہلے اس کے نیچے تو پیچھے سے اتنا فرق نہیں ہے تو چلتے ہیں اب ٹی وی کے پاس اس کی دیکھتے ہیں سٹنگ اور ایزی ٹی پی جی ہیں تو دوستو اب آگن ٹی وی کے پاس اور اس کی کرتے ہیں پہلے سیٹلائٹ ایڈ تو سیٹلائٹ ایڈ کرنے کا بھی طریقہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں لکھا ہے سبز بٹن ایڈ گا تو یہاں سے میں سبز بٹن اس کو پریس کرتا ہوں تو یہ آگیا سیٹلائٹ انگل تو جو سیٹلائٹ میں نے سٹ کی ہے وہ ایک سو ایک زیرو زیرو اور یہ شاریہ پانچ یہ ایک سو ڈگری سو ڈگری پہ اور اس کو کر لیتے ہیں ایسٹ اور سات میں اس کو کر لیتے ہیں سی بینڈ تو اس کو کر لیتے ہیں کنفرم تو آپ دوستو اس کے آگیا یہ سیٹلائٹ ہمارے پاس تو اب جو لوگ دو دوست نیو ریسیور لے کر آتے ہیں نیو ڈیش لے کر آتے ہیں تو اس کا جو ریسیور ہوتا ہے اس کا پہلے جو فریکنسی ہوتی ہیں وہ لگے ہوتی ہیں یہ سی بینڈ کی یہ ایک بنجا پچاس ست بنجا پچاس تو یہ لگا کے تو کچھ چینل سی بھاؤں گے لیکن کچھ نہیں ہوں گا تو اس کے لیے آپ کو کرنا ہے اس کی یہ والی فریکنسی لگا دیں یہ ریسیور کی ایک بنجا پچاس سی بینڈ کی تو باقی نیچے جلتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں بلائنڈ سکین تو بلائنڈ سکین کر لیتے ہیں نیٹ ورک ساتھ بلائنڈ اوکے یہ کہہ لیتے ہیں اوکے تو آج اب آپ کو دکھاؤں گا اس کی ایسان ٹی پی جو لگا کہ آپ کو اس اس کو ایزی ٹریک کر سکتے ہیں تو اس پہ کچھ اٹلی کے چینل ہیں اور کچھ چینل جو ہیں سعودی اربیہ کے ہیں اور کچھ چینل یعنی مختلف سیٹلائٹ کے چینل اس پہ ہیں تو تقریباً آدھے چینل فری میں ہیں تو کچھ تھوڑے بہت ہی تو اب ہی دیکھ میں اس کے پاس چاری ٹی پی ریسیب ہوئی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس کی چینل لسٹ تو اس میں کچھ ریشین چینل ہوئی ہیں تو یہ آیا ہے میرے پاس ترونجہ چینل تو اب اس کی کرتے ہیں تھوڑی سی چینل لسٹ پہ نظر تو یہ دیکھیں یہ آگے آگے رائی اٹیل یہ ٹی وی اور یہ آگے نیچے ایک اور چینل ہے فری میں اور آگے دیکھتے ہیں خصوری دوستو میرا تھوڑا ہینڈرائٹ کا مسئلہ بن گیا تھا ریسیور ہینڈرائٹ تو اس میں تھوڑا مسئلہ بن جاتا تو یہ خود ہی ری سٹارٹ ہو جاتا ہے تو بڑا چاہ ریسیور اس کی لوک وغیرہ بھی ہے اچھی ہے تو آگے دیکھتے ہیں کچھ فری چینل تو یہ آگے قطر ٹی وی اور یہ آگے اومان ٹی وی چینل تو آگے دیکھتے ہیں یہ چینل تکرین ترک سیٹ پہ کک ٹو یہ کٹون کے چینل ہے تو آئے اس کو چیک کرتے ہیں یہ کس چیز بھی ہے تو یہ بسکی پہ اس کا تھوڑا ویٹ کرنا بڑے کا اور بسکی اپ ڈیٹ ہو جائے گی تب تک کرتے ہیں تھوڑے اور چینل ایک ویزٹ یہ آگیا گیا بلیزر ٹی وی اور آیا گیا سوڈی ٹی وی ایچ ڈی سوڈی قرآن اور یہ آگیا تو آج کل دوستو یوٹیوب پہ جو ویڈیو کوئی لائیو چینل دکھائے گا تو اس پہ ایک پابندیوں کا چینل ویالیشن کی وجہ سے ریموو کر دیا جاتا ہے انٹر تو اس لیے آج کل بڑی صرف یہی تک محدود ہوکر رہے گئے یوٹیوبر جو ڈیسٹ ہی کرنے والے ہیں کہ کسی سیٹلائٹ کی اس کی انسالیشن سیٹنگ اور چینل کتنے آئے ہیں کون سے وہ سرور کون سے سسٹم پہ چلتے ہیں بس یہی کوئی دکھا سکتے ہیں باقی چینل جو ہیں ان کا وزٹ نہیں کرا سکتے کہ وہ لائیو چینل پہ بھی یوٹیوب سٹرائک دیتا ہے اور اس کے علاوہ جو کسی آئی پی ٹی وی کا یا ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آن لائن شیئر کرنے پہ اس پہ بھی سٹرائک آ جاتی ہے تو آج کے بعد تقریباً بڑی اتیارت ہی کرنی ہے میرے آپ خود دور موو ہوگی تھی ویڈیو تو دیکھتے ہیں اب اس چینل کو جو ہم نے کیا تھا شروع میں بسکی پہ تو یہ جب تک بسکی پہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے تب تک میں تھوڑے سی ویڈیو کو سکپ کر لیتا ہوں جیسے یہ آن ہوتا ہے پھر آپ کو دکھاؤں گا اس کی بسکی پہ بھی ورک نہیں ہوتا لیکن اس لئے اس لئے انہوں نے لکھا ہوا ہے بسکی پہ لیکن بسکی پہ ورک نہیں کر رہا ہے تو باقی جو اس کی یہ انفرمیشن آپ کے سامنے ہے ایشیا سٹ ایک سو اور یہ ٹیونر ون تو یہ آگے اس کی داس ہزار اٹھ سو اسی اس کی آگے وہ آئی پی وغیرہ ایڈی وغیرہ تو اس کے علاوہ اس کی ابھی آپ کو سٹرانگ ٹیپل لکھاتے ہیں تو اس کی سٹرانگ ٹیپی ہے جو لگا کر آپ اس سیٹلائٹ کو ایزی ٹریک کر سکتے ہیں وہ چالیس ساٹھ اور ورٹیکل تیس ہزار تو یہ چالیس ساسی بھی ہے لیکن اس کے سگنل نفیق ہیں تو آپ کو وغیرہ اس کی ٹیپی ٹرانسپورٹر دکھاؤں گا جو جس پہ یہ یہ آگے ٹھیک ہے تو دوستو یہ وہ ٹیپی اٹھتیس انساٹھ ورٹیکل تیس ہزار ہے تو اس کی سگنل سب سے زیادہ ہیں تو یہ لگا کر آپ اس سیٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں تو میری تھوڑی کیبل میں مسئلہ فل سگنل رسیر ہو رہے ہیں بگر میں اس کو دو تین سو چینلل اس پہ ہیں تو اب یہ میں ویڈیو میں ہوں اس کا تو مزید کوئی تار وغیرہ کیبل چینج یا چیک نہیں کر سکتا تو نیکس ویڈیو میں آپ کو کوئی اور انفرمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک اپنا خیال رکھے گا اور بہت مہربانی ہو کے اللہ حافظ